من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افہو قولی ربیسر ولا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پہلی پنچار ماہ پہلے جب ہماری اس کلاس کا پہلا دن تھا تو اس دن بھی غالباً میں نے آپ کے سامنے سوت الحراف کی یہی آیت تلاوت کی تھی کہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام تاریخ تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا فما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ اور ہم کبھی بھی آنا پہنچ باتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں پہنچاتا تو اس وقت ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ کی توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کلاس پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی زبان سیکھنے کے لیے اور اس زبان کو سیکھ کر اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنی اس کلاس کا آخری لیکچر پڑھ رہے ہیں اور آج میں نے آیت کو اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمام تاریخ تمام شکروس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جس نے ہم سے یہ کورس مکمل کروا دیا اور ہم کبھی بھی اسے مکمل نہ کر پاتے اگر وہ ہی ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا اور خاص طور پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی خاص توفیق سے مجھے ایک اور کلاس بغیر کسی ناغے کے مکمل کرنے کی توفیق ادا پر دائیتا یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس پہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس کورس سے آپ کو فائدہ پہنچا کیا فائدہ پہنچا قرآن مجید آپ کو کس حد تک سمجھ میں آنے لگا کیا قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آیات کے حوالے سے اس کا ترجمہ دیکھنے کے بعد ان آیات کی تشریح کیا کسی حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو اس نے آپ کو کس درجے فائدہ پہنچایا یہ سب آپ اس کا فیصلہ خود کریں گے بس میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن مجید کی کسی آیت یا نبی مجید کی کسی حدیث کے حوالے سے میں یاد آؤں تو میرے حق میں ضرور دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور آخرت میں سے کامیابی کا ذریعہ بنائے ہم آخری لیکچر اس کی طرف اب چلتے ہیں منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم کب کب حالتِ نصب میں استعمال ہوگا اس سے پہلے مرفوعات ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے مجرورات ہم پڑھ چکے ہیں منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات میں بھی حالت بند چھے یا پانچ پانچ اقسام ہم پڑھ چکے ہیں وہ پانچ اقسام کون کون سی ہیں ذہن میں تازہ کر لیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حروفِ مشبہ بالفعل یا انہ و خواتو ہا کا اسم حالتِ نصب میں ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے پھر دوسری کاریٹگری تھی ماں اور لاں جو مشابہ بھی لئیسہ ہوتے ہیں ان کی خبر حالتِ نصب میں ہوتی ہے اس کے بعد لاں اے نخی جنس اس کا اسم وہ حالتِ نصب میں ہوتا ہے اس کے بعد مفہول جملہ فیلیا میں حالتِ نصب میں استعمال ہوتا ہے اور پانچویں کیٹگری ہم نے پڑھی تھی منادہ مضاف یعنی آپ کا منادہ اگر مضاف ہو کر آرہا ہو تو وہ بھی حالتِ نصب میں استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد مفہول جو چوتھی کیٹگری تھی ہم نے اس میں مفہول کی پانچ اقسام پڑھی تھی مفہول بھی ہی مفہول لہو مفہول فی ہی مفہول ماہو اور مفہول مطلق ان کے حوالے سے ہم نے مختصراً ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا تھا آج ہم منصوبات میں اپنی چھٹی کیٹگری جو ہے اس کی طرف جلتے ہیں منصوبات میں آپ کو ایک کیٹگری ملے گی حال کے نام سے حال حال لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے حال پریزنٹ یعنی حالت تو حال بھی عربی زبان میں حالتِ نصب میں استعمال ہوتا ہے حال کہتے کسے یہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کی یا مفہول کی یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے حال بھی ایک منصوب اسم ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب فیل واقع ہوتا تو اس لقت فائل کس حالت میں تھا فائل کی حالت کیا تھی یا مفہول کی حالت کو بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے اب ان تینوں باتوں کو میں تین ایکزمپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہتا ہوں جاہا جی کیا در نمہ کریں گے وہ آیا جاہا جاہا نی جاہا نی وہ میرے پاس آیا اصل میں یہ تھا جاہا اندھی وہ میرے پاس آیا تو چونکہ کسر سے یہ فیل استعمال ہوتا ہے اس لئے اندہ کو جو ہے وہ حضب کر دیا گیا اور وہ جو اندھی کا یائے متقلم تھا اس کو مفہول کے طور پر یہاں پر رکھا گیا حالانکہ جاہا ایک لازم فیل ہے اور لازم فیل کا مفہول نہیں آیا کرتا تو یہ جاہا ایک ایک سیپسنل کیس ہے ہے لازم فیل لیکن اس نے مفہول آ رہا ہے تو جاہا نی وہ میرے پاس آیا کون میرے پاس آیا وہ جو ہے اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں جاہا نی زیدن زید میرے پاس آیا فائل کون ہے زید اب زید جب میرے پاس آیا تو زید کی حالت کیا تھی زید کس حال میں تھا میں اس کو بیان کرنے لگاؤں حالتِ نصب میں میں اس اسم کو لاؤں گا میں کہتا ہوں جاہنی زیدن زاہکن اس کے معنی ہوتے ہیں ہسنا تو زاہک کہتے ہیں ہسنے والا تو زاہکن رفا حالت زاہکن نصب زاہکن جر تو زاہکن میں نے حالتِ نصب استعمال کی حالت بیان کرنے کے لیے کہ زید میرے پاس آیا ہسنے والا ہوتے ہوئے یعنی یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پھر ہم اردو محورے میں ترجمہ کیا کریں گے زید میرے پاس ہستا ہوا آیا یعنی زید جب میرے پاس آیا تو وہ ہس رہا تھا یہ مختلے انداز میں آپ اس حال کا ترجمہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جاہنی زیدن باکین زید میرے پاس روتا ہوا آیا جاہنی زیدن معاشین زید میرے پاس چلتا ہوا آیا جاہنی زیدن راکبن زید میرے پاس سوار ہو کر آیا تو فائل کی میں نے مختلف حالتِ بیان کی یہ آپ کا حال ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک منصوب استعمال پھر میں کہتا ہوں رائی تو میں نے دیکھا زیدن زید میں نے زید کو دیکھا اب میں آگے کہہ رہا ہوں میں نے زید کو دیکھا نائمن سوتے ہوئے اب یہاں پر یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے یہ کیا فائل کا حال بیان ہو رہا ہے یہاں پر یہ زید کا ہی حال بیان ہو رہا ہے لیکن اب زید جو ہے مفہول ہے تو یہاں پر مفہول کا حال بیان ہو رہا ہے اگر میں کہتا ہے نا تو وہاں پر پوسیبلیٹی تھی یہ فائل کا بھی حال ہو سکتا تھا کہ میں نے زید کو دیکھا ہستے ہوئے یعنی میں ہس رہا تھا یا دوسری پوسیبلیٹی تھی کہ زید ہس رہا تھا دونوں کی پوسیبلیٹی موجود تھی لیکن جب میں نے نائمن کہا تو اب یہاں پر میں نکل گیا کیونکہ میں سوتے ہو زید کو دیکھنی سکتا تو اب یہ کس کا حال ہے یہ مفہول کا حال ہے کہ زید سویا ہوا میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا پھر میں کہتا ہوں تقلیمن کلام کرنا کلمتو میں نے کلام کیا کلمتو زیدن میں نے زید سے کلام کیا میں نے زید سے کلام کیا را کی بینی میں نے زید سے باتیں کی را کی بینی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے میں بھی سوار تھا سید بھی سوار تھا اور پیچھے لائن لگی رہی تھی کیونکہ اکثر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں سواری کی حالت میں اور لوگ بچھا رہے ہیں نکلنے کے لیے ترسرے ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ دیں تو ہم نکلیں لیکن ہماری باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ جملہ آپ اس وقت کہیں گے جب آپ زید سے بات کریں اس حال میں کہ را کی بینی را کی بین ہے نا سوار ہونے والا را کی بین را کی بین حالت نصب ہے را کیب کی اور را کی بن کا مصنع کیا ہوگا را کی بینی تو مصنع بھی ظاہر بات ہے اسی حالت میں آپ بنائیں گے را کی بن کا مصنع کیا ہوگا را کی بانی را کی بن حالت رفع ہے تو اس کا مصنع بھی را کی بانی ہوگا اور را کی بن اس کا مصنع حالت نصب میں کیا ہوگا را کی بینی تو کلمتو زیدن را کی بینی تو حال جو ہے قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ جو آیات رکھی تھی اولوالباب کو جس میں اللہ تعالیٰ نے دیان فرمایا ہے کہ اولوالباب کون ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ لَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاما کھڑے ہوئے وَقُعُودًا اور بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوں کے بل پر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں وہ اور فکر کرتے ہیں تو ان آیات میں قیاما اور قُعُودًا ہر دنہ سب استعمال ہوئے یہ حال ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَاکَ ٹھیک نہیں یعنی یہ سکرونہ میں جو فائل ہے اس کا حال ہے اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجھے میں بہت جگہ پر ہوگا کہ جیسے ایک مقام فرائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اُدْخُلُ تم داخل ہو جاؤ اُدْخُلُ الْبَابَ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے تو اردو میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ سجدہ کرتے ہو یا سجدے کی حالت میں یعنی سجدہ کرتے ہو داخل ہو یعنی جھپ کر داخل ہو تو قرآن مجھے میں بہت یہ حال استعمال ہوئے ہیں جگہ جگہ آپ کو اس کی ایکزمپلز جو ہیں وہ ملیں گی عربی زبان کا ایک وقت خوبصورت شیر ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیر کرتا ہوں اس کے بعد پھر حال کے مطالق جو ہیں مزید کچھ باتیں وہ جاننے کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک بات بہرحال نوٹ کر لیں کہ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے حال کس کا بیان ہو رہا ہے زید کا یہاں بھی زید کا تو جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذل حال کی رہا ہے ذل حال اور حال وہ لمز جو حال بیان کر رہا ہے ذل حال جو ہے وہ آپ کا معارفہ ہوتا ہے اور حال نقرہ ہوتا ہے ذہن میں رکھتے جائے یعنی یہ بھی باقیدہ روز ہیں کہ ذل حال معارفہ ہوگا اور حال نقرہ ہوگا یہ قائدہ ہے exception is there exception کا کیا مطلب ہے کبھی آپ کا ذل حال نقرہ آ سکتا ہے اور حال جو ہے وہ معارفہ بھی ہو سکتا ہے یہ exception ہے لیکن قائدہ کیا ہے ذل حال معارفہ حال نقرہ تو یہ ذل حال اور حال کے حوالے سے آپ مزید اس کی تفصیلات آپ کسی بھی کتاب میں اس ٹاپک کو حال کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور معلومات اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آ جائیں جی ولدہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے جناہ اب یعنی اس نے پیدا کیا اب یہ پیدا کرنے کا کام ظاہر بات ہے مونس کہ تو ہم کہیں گے ولدت شی گے برت ولدت اس نے جناہ ولدت کا اس نے تجھے جناہ کس نے اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں امو کا تیری ماں نے تیری ماں نے تجھے جناہ ولدت کا امو کا باقین اس حال میں کہ تو رو رہا باقین کس کا حال ہے مفول کا یہاں پر ایک وائنٹ اور آپ کے سامنے آجائے گا کہ حال جو ہے یہ میں نے آپ بتایا نا کہ حال آپ کا نکرہ ہوتا ہے اور ذلحال معرفہ قائدہ اس حوالے سے دوسری پاس ناوٹ کرنا کہ حال جو ہے یہ عدد اور جنس میں ذلحال کے مطابق ہوتا ہے عدد اور جنس میں ذلحال کے مطابق ہوگا یعنی ذلحال اگر مذکر ہے تو حال بھی مذکر آئے گا اگر ذلحال مونس ہو تو حال بھی مونس ہوگا تو یہ باقین ہے مذکر ہے اس لیے یہ ہم کعا کی ضمیر جو ہے مفہول اس سے حال اسے کر رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ذلحال آپ کا معرفہ ہے کیونکہ ضمیر جو ہے معرفہ ہوتی ہے کلیر ہوگے نا تو یہ حال مفہول کا حال ہے ولدت کا امو کا باقین تیری ماں تیری ماں نے تجھے جنا اس حال میں کہ تُو رو رہا تھا وَنْنَاسُ خیلے مردت عاملہ یعملو عاملہ یعملو عمل کرنا اس سے اے مل تُو عمل کر فعمل پس تُو عمل کر صالحاً نیک یعنی عملاً صالحاً تُو ایسا عمل کر جو نیک ہو اب یہ لام پہ چانے کون سے ہے لی تَزْحَبَ لی تَزْحَبَ مزارے دیکھیں زہبہ یزہبو یزہبو تزہبو 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 کیا ہو گیا تزہبہ مزارے خفیب ہوئے مزارے خفیب کس لام کی وجہ سے ہوتا ہے لامیں کئی کی وجہ سے لی تزہبہ تاکہ تُو جائے زاہکن ہستا ہوا لی تزہبہ زاہکن تاکہ تُو ہستا ہوا جائے وَنَّاسُ اور لوگ حولہ کا تیرے گرد باکون رو رہے ہیں وَلَدَتْكَ اُمُّكَ باقیان وَنَّاسُ حولہ کا زاہکون فَامَلْ صَالِحًا لِتَزْحَبَ زاہِقًا مَنَّاسُ حولہ کا باکون یعنی ایسا حال ہونا چاہیے کہ تُو جب دنیا سے جائے تو تُو ہسرا ہو یعنی تُو خوش ہو اور لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں حالانکہ عام طور پر ایسی کیسیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی انسان جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ جان چھوٹی جیسے کہ بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جانے کا واقعی انسان کو دوکھ ہوتا ہے اور وہ بڑے اتمنان کے ساتھ اس جنیا سے جارے ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل ہمائے بس اصل شرط یہ ہے کہ فامل صالحہ میں نیک عمل ضرورتی ہے اس لیے کہ اس وقت انسان پر نظر آر ہوتا ہے کیا مرزت ہونا کیا کیا تو کچھ ہوتا نہیں سب کچھ نظر آرہا ہوتا ہے تو اس لیے انسان جو ہے رو رہا ہوتا ہے اور پھر زیادہ بات ہے جن میں دلچسپی ہوتی ہے وہ سامنے ہوتے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے موقع پہ وہ کوئی فرمائش بھی ایسی ہوتی ہے کہ جی اسے کوئی گانا سنائے حالکہ ہونا کیا چاہیے وہاں پر اسے کوئی سورت سنائے لیکن ظہر جس طرح کی آپ کی زندگی گزرتی ہے پھر آخر وقت میں آپ کی خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں ساری زندگی جب اس میں ہی گزرے گی تو آخری وقت بھی خواہش ہوگی کہ ان کے پرانے گانے نہیں سنائے جائے پر اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے تو نیک عمل شرط ہے اور یہی ہر زبان کا میسیج ہے پنجابی میں بھی آپ کو یہی میسیج ملے گا کہ اس شیر کے محوم کو سامنے رکھیں اور پھر یہ شیر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا اتتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون دنیا اتتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون تو آمے تے سارے حسن ٹر جاہمے تے رون یہ پلکو وہی چیز ہے ولدت کا امو کا باقیان ون ناسو حولکا زاہکون فامل صالحن لتظہبا زاہکن ون ناسو حولکا باقون اور پھر ہندی میں بھی یہی میسیج ہے کہ جب تم آئے جگت میں جگ ہسا تم روئے ایسا کرتن کر چلو تم ہسو جگ رو کیونکہ میسیج ہر زبان میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ایسا کام لے لے کہ ہم اس دنیا سے مطمئن ہوکے اتمنان کے ساتھ جائیں پوش ہو کر جائیں لوگوں کو ہمارے جانے کا جو ہے وہ حسوس ہو تو بہرحال یہ حال ہے آپ کا اب حال کے حوالے سے ایک دو ضروری باتیں کر کے تو پھر اگلے منصوب اسم کی طرف آتے ہیں یہ جو ایکزمپلز میں نے آپ کے سامنے حال کی رکھی تھی یہ ایکزمپلز کلاتی ہے حال کے مفرد ہونے کی کہ حال یہاں پر مفرد استعمال ہویا ہے اور مفرد کا لفظ عربی گرامر کے اسطلاح میں مختلف الفاظ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے یعنی مفرد آپ کا جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے باہد یعنی جسے آپ کہتے ہیں اور مفرد آپ کا جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی ایکزمپلز تھی آپ نے دیکھا کہ حال آپ کا مفرد تھا یعنی جملہ نہیں تھا تو حال جو ہے بعض وقت آپ کا جملے کی صورت میں بھی آتا ہے یعنی کبھی جملہ بھی حال بن کر آ جاتا ہے پورا جملہ حال بن کر آ جاتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جملہ خبر بن کے آ جاتا ہے تو جملہ حال بن کر بھی آ جاتا ہے اب جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے جی دو قسموں کا ہوتا ہے کون کون سا جملہ اسمیاں بھی ہوتا ہے اور جملہ فیلیاں بھی ہوتا ہے جملہ فیلیاں کا فیلیاں وہ کتنی قسموں کا ہوسکتا ہے دو قسموں کا ہوسکتا ہے کون کون سی فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فیل مزارے بھی ہو سکتا ہے تو حال یا تو مفرد ہوگا یا پھر جملہ ہوگا اگر حال جملہ ہوگا تو جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ ہوگا اور جب جملہ فیلیہ ہوگا تو جملہ فیلیہ کا فیل یا تو ماضی ہوگا یا مزارے ہوگا تو یہ کتنے کامبینیشنز بن گئے یعنی کتنے صورتیں بن گئی ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ صورتیں بن گئے اچھا اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں تو سب سے اہم ہے کہ جب بھی جملہ حال بن کر آئے گا جملہ اصل میں اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے جملے کے اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے لیکن جملے کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں یعنی آپ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں جملے کو حال بنا رہے ہیں یعنی جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں ذلحال کے ساتھ اسی طرح جملے کو بات ہو کہا تھا آپ خبر بنا کر لاتے ہیں تو جملے کو آپ جوڑ رہے ہوتے ہیں مبتدہ کے ساتھ اسی طرح آپ نے جملہ صلح بنا کر استعمال کیا تو اسے آپ اصل میں جوڑ رہے ہوتے ہیں محصول کے ساتھ تو جملہ جب بھی کسی کے ساتھ جڑے گا تو جوڑنے کے لئے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ریل کے ڈبے آپ نے دیکھے ریل کے ڈبے انجن سے کس چیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کوئی ایک خقصہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ڈبے جو ہیں انجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ کا مقتدہ انجن ہے آپ کا ذلحال انجن ہے آپ کا اس میں موصول انجن ہے اب پیچھے آپ نے ڈبے جوڑنے ہیں اب وہ ڈبے جو ہیں اگر ذلحال سے جوڑ رہے ہیں تو حال ڈبے خبر ڈبے اصل چیز کیا چاہیے جوڑنے کے لیے وہ ہک چاہیے تو ہک کے بغیر کوئی بھی جملہ کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑے گا یہ اچھی طرح ذہن میں آتی ہے اب وہ ہک کیا ہے عربی زبان میں ہک کہاں سے لائیں تو عربی زبان میں جو ہک ہوتا ہے وہ ذہن میں دکھئے گا کہ وہ ہک عام طور پر ایک ضمیر ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ اس جملے کو پیچھے جوڑ دیتے ہیں ضمیر اکثر ضمیر ہوتی ہے اکثر وہ ضمیر ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ جملے کو جوڑ دیتے ہیں اچھا اب جب جملہ حال بن کر آتا ہے تو اس حال کی صورت میں وہ جو ہک ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ یا تو ضمیر ہوتی ہے یا پھر ایک واؤ بھی اس ہک کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ واؤ جو ہے اس کو گرامر کی اسطلاح میں واؤ حالیہ کہتے ہیں واؤ حالیہ تو واؤ کی اتنی اقسام آپ نے دیکھی ہیں تو اس میں ایک قسم اور ایڈ ہوگی واؤ حالیہ واؤ حالیہ کیا ہے یہ اصل میں ایک جملے کے ساتھ جملے سے پہلے ہوگا اور اس واؤ کے بعد آنے والا جملہ جو ہے وہ حال بن رہا ہوگا پیچھے جو الحال کی کلیر ہو گیا اچھا اب یہ جو پانچ صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مفرد جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ اور فیل ماضی اور مزارے اس میں مفرد کی بات مفرد تو ایک سنگل ورڈ ہے جملہ نہیں ہے تو جملے کی صورتیں کتنی بن رہی ہیں ایک دو اور تین ایسی ہے نا اب ان تین صورتوں میں یہ جو مزارے ہیں جب فیل مزارے حال ہو کر آئے گا تو اس وقت ہک کے لیے صرف ضمیر استعمال ہوگی صرف ضمیر استعمال ہوگی واو آپ استعمال نہیں کر سکتے واو آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے پراند مزید میں آپ کو یہ حال سمجھیں مدد دے گا کیا کہا میں نے جب آپ جملے کو حال بنا رہے ہیں اور وہ جملہ جو ہے جملہ فیلیہ ہے اور جملہ فیلیہ کا فیل مزارے ہے تو اس وقت وہ ہک صرف ضمیر ہے واو نہیں ہے جبکہ باقی صورتوں میں وہ واو بھی ہو سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو سکتا ہے باقی صورتوں میں وہ واو بھی ہو سکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو سکتا ہے صرف مزارے کی صورت میں وہ ہوق جو ہے وہ ضمیر ہوگا آپ چند ایکزمپل دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات کلیر ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی بیٹے کی تو ان کی بیوی جو ہے وہ دروازے میں کھڑی تھی اور وہ ان کی باتیں سن رہی تھی تو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا لگی وَلَدَ يَلِدُ يَلِدُ تَلِدُ تَلِدُ عَلِدُ اَلِدُ کیا محجن ہوں گی کیا محجن ہوں گی وَعَنَا عَجُوزُ اس حال میں کہ میں بوڑھیا انتہائی بوڑھی ہو جائیں اب یہاں نوٹ کریں وَا آپ کا حالیہ اور عَنَا عَجُوزُن آپ کا جملہ اسمیہ یہ حال بن کر آرہا ہے اور آپ کا کونیکٹر حق آپ پہچان لیں گے سمیر بھی ہے عَنَا بھی ہے جو حالیدو کی طرف جا رہی ہے اور وَاو جو ہے وَاو حالیہ بھی آپ کا حق کے طور پر کھا مرد دونوں پوسیبلیز یہاں پر موجود ہیں اسی طرح ماضی کی ایکزمپلز بہت کم ہیں جو زیادہ ایکزمپلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں ماضی جب حال بن کر آئے گا تو قد اس کے شروع میں لگتا ہے ذہن میں رکھیے گا جو ہے وہ وہ ضروری استعمال ہوتا ہے پھر مزارے کی ایکزمپلز بہت آپ کو ملیں گی مثلا آپ کے سامنے میں جملہ لکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اوپرہ ارمجید کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وَجَاؤ اور وہ آئے اَبَاہُم اپنے باپ کے پاس اِشَاءً جی یہ مفہول فی شام کے وقت اور آگے کے الفاظ ہیں یبکونا روتے ہوئے اب یہاں پر دیکھیں یبکونا یہ پورا جملہ فیلیا جس کا فیل مزارہ ہے وہ حال بن کر آ رہا ہے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے روتے ہوئے آئے تو یہاں پر واؤ نہیں لگا ہوا واؤ نہیں لگے گا جب مزارہ آئے گا حال بن کے تو اس وقت واؤ نہیں لگے گا صرف یہ پورا کے اندر یہ ضمیر ہے نا صحیح ہے وہ اس کی طرف لوٹری ہے یعنی وہ ضمیر ایسی ہوگی جو پیچھے لوٹری ہو جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کے مطابق ضمیر ہونی چاہیے یہ ذہن میں رکھئے گا اس کے مطابق ضمیر ہونی چاہیے دو جگہ پر آئے گا اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج تو بہت ساری ایک سمپلز آپ کو جو ہے وہ حال کی ملیں گی تو حال کے حوالے سے اتنی فرمیشن کافی ہے کیونکہ ابھی ہم نے منصوبات اپنے پورے بھی کرنے ہیں اور جیسے کہ میں آرز کر چکا ہمارا آخری لیکچر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا میں آپ کو لیبر کر سکتا ہوں آخری لیکچر میں وہ کر دوں تو منصوبات میں ہمارا شٹا شٹا منصوب اس میں کونسا ہو گیا حال حال جو ہے مفرد بھی ہوگا جملہ بھی ہوگا مفرد آپ کے سامنے آگیا اب جیسے دیکھیں نا جملے کی ایک سمپلز اور بھی آپ ملیں گی لا تقرب السلات وَأَنْتُمْ سُقَارَ نماز کے قریب مت جاؤ وَأَنْتُمْ سُقَارَ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ وَلَا جُنُوبَنْ اور نا ہی جناوت کی حالت میں تو جنوباں وہاں پر مفرد اسم آگیا حال کے طور پر اور وَأَنْتُمْ سُقَارَ پُرَ جُمْلَا حال بن کر آگیا تو ایسی بہت ساری ایکزمپن کے یہ چیزیں آپ کو قرآن باقی سمجھائے گا قرآن جب آپ اطالع کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اجھرے گا اچھا اچھا یہاں پر یہ ترجمہ کیا ہے کس حوالے سے کیا گیا تو الحمدللہ حال جو ہے یہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا منصوبات میں ہمارا ساتمہ منصوب اسم ہے وہ ہے تمیز تو اب ہم تمیز سیکھیں گے کوشش کروں گا کہ آپ کو میں تمیز سکھاؤں تمیز کسے کہتے ہیں تمیز وہ منصوب اسم ہے جو ابحام کو دور کرنے ki استعمال کیا ایک ابحام ہوتا ہے کسی اسم میں ابحام ہوتا ہے مبہم اسم ہوتا ہے اس مبہم اسم کے ابحام کو دور کرنے کے لیے حالت نصب میں آپ ایک اسم لائیں گے جسے تمیز کہیں گے اب یہ ابحام کس اسم میں ہو سکتا ہے یہ عدد میں ہو سکتا ہے عدد میں بہام ہو سکتا ہے مثلا میں کہتا ہوں رائیتو کیا ترجمہ میں نے دیکھا رائیتو آہدہ اشرا رائیتو آہدہ اشرا میں نے گیارہ دیکھے رائیتو فیل پر فائل اور آہدہ اشرا مفہول میں نے گیارہ دیکھے اب اس گیارہ عدد میں ابحام ہے گیارہ سے مراد کیا ہے اب اس ابحام کو دور کرنے کے لیے آپ ایک حالتیں نصم اسم لارہے ہیں کوکبن اس کوکبن نے آگے اس عدد کے بہام کو دور کرنے یا ابتی انی رائیتو آہدہ اشرا کوکبن میں نے گیارہ ستارے دیکھتے وَشَمْسَا اور سُورَج دیکھا وَالْقَمَرَا اور چاند کو دیکھا رائیتو ہم میں نے انہیں دیکھا لی سَاجِ دِيْنَة سَاجِ دیْنَة سَاجِ دیْنَة حالت YayS达 سممے کیوں لی سَاجِ دیْنَة میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں نہیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے میں نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر قرآن مجید میں آپ دیکھیں حال کے حوالے سے پھر ہم پیچھے حال پر جا رہے ہیں بار بار آپ کو ملے گا خالدینہ فیہا ابدا اب یہ خالدینہ کی نصب کیوں آتی ہے اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ان کی حالت بیان کی جاتی ہے تو یہاں پر آگیا جی یہ تمیز ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے وہ ابحام جو ہے وہ وزن میں بھی ہو سکتا ہے وزن میں مثلا میں کہتا ہوں اندی میرے پاس میرے پاس غرامن میرے پاس ہاں جی غرام کسے کہتے ہیں گرام کو میرے پاس ایک گرام ہے میرے پاس ایک گرام ہے گرام وزن کیلئے ہوتا ہے نا وزن ہے نا گرام کلو گرام میرے پاس ایک گرام ہے اب ایک گرام یہ اندیہ کا خبر مقدم اور غرامن یہ مقدم 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 ہے میرے پاس ایک گرام ہے اب ایک گرام میں ابحام پایا جائے ایک گرام کیا ہے بھئی میں آگے حالت نصر میں ایک اسم لاتا ہوں زہبن تو اس اسم نے غرام کے ابحام کیا کہ میرے پاس ایک گرام سونا ہے ایک گرام سونا ہے تو یہ وزن میں ابحام جے ودو کلر ہو گیا بعض اوقات ابحام جے وہ پہمائش میں ہوتا ہے اب یہ ہمارا قرآن کے حوالے سے کوئی پہمائش وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہے بعض اوقات پہمائش جیسی جیس میں ہوتا ہے بعض اوقات وزن جیسی جیس میں ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایکزمپل رکھتا ہوں تو بات کلر ہو جائے گی قرآن مجید میں ہے مئی عمل جو عمل کرے گا مسکالا ذرہتن ایک ذرہ کے ہم بزن جو ایک ذرہ کے ہم بزن اب یہ مسکال مسکال کی نصب کیوں آئی ہے یعنی یہ اس کا مفہول ہے نا لیکن اس میں ابحام پایا جا رہا ہے کہ ایک ذرہ کے ہم بزن کیا تو آگے حالت نصب میں آپ اس میں لے آئے ہیں خیرن بھلائی نیکی جو ایک ذرہ کے ہم بزن بھی نیکی کرے گا یرا ہو وہ اسے دیکھ لے گا ومئی عمل مسکالا ذرہتن شرن یرا اور جو ایک ذرہ کے ہم بزن برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا تو یہ خیرن یہ تمیز ہے ذہبن یہ تمیز ہے کوکہ بن تمیز ہے زیادہ آپ کو قرآن مجید میں جو ملیں گے نا تمیز کے حوالے سے وہ عدد کا ابحام دور کرنے کے لئے استعمال ہوں گے اس حوالے سے گنتی ہم نے شروع کی تھی ہم اسے پڑھ نہیں پائے بہرحال ایک سے لے کے دس تک خالبا ہم نے گنتی کر لی تھی تو گیارہ سے لے کے نینانوے تک گیارہ سے لے کے نینانوے تک جو آپ کہلیں مادود آتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور منصوب کس وجہ سے ہوتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے اب گیارہ سے دیکھیں شروع ہو رہے ہیں نا اہد آشرا اس کے بعد آگیا رہا ہے کوکہ بن جس کو آپ گن رہے ہیں یہ اسے میں تمیز ہے یہ اسے بہام کو دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو گیارہ سے لے کے نینانوے تک جو آپ کو مادود ملے گا وہ حالت رسم میں ملے گا اور وہ اس کے لیے تمیز ہوگا اس دنہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من القرآنی سلا سونہ آیتن من القرآنی میں لکھ دیتا ہوں قرآن میں تیس ہے کیا تیس ہے آیتن آیات اب یہ آیتن کی نصد کیوں آئی ہے تمیز ہونے کے وجہ سلا سونہ میں جو ابحام پایا جارہا تھا نا آیتن نے آ کے اس کو ابحام کو دور کر دیا تو گیارہ سے لے کے نینانوے تک جو عدد ہیں ان کا مادود منصوب تمیز کی وجہ سے ہوتا ہے اور واحد آتا ہے ذہن میں رکھتے ہیں واحد آتا ہے آیتن واحد ہے قوقبن واحد ہے اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی صورتیں دیکھتے ہیں تو شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت ہے اور اس میں اتنی آیات ہیں تو آپ دیکھیں گے آیتن لکھا ہوگا یعنی نمبر لیا ہوگا اور اس کے بعد آیتن لکھا ہوگا اس میں اتنی آیات ہیں تو یہ آیتن کی جو نصب ہے یہ تمیز کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گیارہ سے لے کے نینانوے تک تو تمیز ہوتی ہے اور تمیز منصوب ہوتی ہے تو کیا پیچھے تین سے لے کے ساتھ تک نو دس تک وہ تمیز نہیں ہوتی مہا پر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بھی تمیز ہوتی ہے لیکن وہ تمیز بتتمیز ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ منصوب نہیں ہوتی وہ مجرور ہوتی ہے جیسے دیکھیں اللہ ذی خالقہ سبا سماوات اب گرامر کی کتابوں میں آپ کو سماوات جو ہے یہ تمیز کے طور پر ملے گا لیکن آپ کہیں گے تمیز تو منصوب ہوتی ہے لیکن یہ تمیز جو ہے شروع کے عداد اس میں یہ حالت جر میں آتی ہے تو یہ ایک ایک سیکشن ہے لیکن عام طور پر تمیز جو ہے وہ حالت نصب میں ہی استعمال ہوگی کلیر ہوگیا اب یہ تو تھا کسی اسم سے ابحام کو دور کرنا لیکن تمیز جو ہے یہ بعض اوقات اسم کے علاوہ جملے میں ابحام پایا جاتا ہے اس کے ابحام کو بھی دور کرتی ہے مثلا ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں میں کہتا ہوں زیدن حسنن زیاد اچھا ہے زیدن حسنن زیاد اچھا ہے اب جملہ پور ہے بات پوری ہے لیکن اب اس جملے میں ابحام پایا جا رہا ہے کیا ابحام پایا جا رہا ہے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر کس لحاظ سے اچھا ہے زیدن حسنن زیاد اچھا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے تو میں اس جملے کے پہام کو دور کروں گا تمیز کے ذریعے سے اور تمیز کیا ہے ایک منصوب اس میں میں کہتا ہوں زیدن حسنن حسنن وجہن کیا درجمہ ہوگا شکل کے لحاظ سے زیاد شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا ہے زیدن حسنن زیاد اچھا ہے مالا مال کے لحاظ سے زیدن حسنن عمالا زیاد اچھا ہے عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہہ اللہ تعالیٰ اشارت ہمارے ہیں کہ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو آلہ کل شہین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمالا ایوکم احسنو تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ اس نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ کیوں پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے سٹیٹس کے لحاظ سے کون اچھا ہے تم میں مال کے لحاظ سے کون اچھا ہے اس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے ایوکم احسنو عمالا عمل کے لحاظ سے کون تو یہ دیکھیں جملے میں جو ابحام تھا نا تم میں کون اچھا ہے ابھی ابحام ہے کہ کس لحاظ سے تو آگے تمیز نے اس ابحام کو دور کر دیا اسی طرح دیکھیں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربی اے میرے رب زدنی مجھے زیادہ کر دے ربی زدنی زد تھیلے ہمارے ربی زد اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے نی مجھے ابحام ہے کس لحاظ سے تو آپ کہتے ہیں علمن ربی زدنی علمن پھر دیکھیں قرآن میں چیز میں آئیں کہ یائیو لذین آمنو لما تکولونا مالا تفالون تم کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو یائیو لذین آمنو لما تکولونا مالا تفالون تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو کبورا وہ بہت بڑی بات ہے مکتن ناپسندیدگی کے لحاظ سے اند اللہ کہ تم وہ کہو مالا تفالون جو کرو تو کبورا مکتن یہ مکتن کی نصب کیوں آئی ہے یہ تمیز ہے اس ابحام کو دور کرتے ہیں تو یہ تھا آپ کی تمیز تمیز بھی آپ نے دیکھی بعض وقت تمیز جو ہے کس کے ابحام کو دور کرے گی اسم کے ابحام کو دور کرے گی اور کبھی تمیز جو ہے وہ جملے کے بھام کو دور کرے گی اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں جی کس لحاظ سے تو تمیز جو ہے یہ کس لحاظ سے کے جواب میں آیا کرتی ہے زیادہ اچھا ہے کس لحاظ سے تو یہ اس کے جواب میں آپ تمیز جو ہے لیکن یہ منصوبات میں ہمارا آخری منصوب کتنے ہو گئے اب تک سات اور یہ ہے آٹھویں اور آخری میں نے آپ کو کہا تھا کہ منصوبات سب سے زیادہ ہیں تو آٹھ تو ہمارے مرفوعات بھی تھے تو ذرا وہ مفول کی جو پانچ کسم ہیں ان کو بھی شامل کر لیں وہ کتنے بن جائیں گے جی کتنے بنے گزار سب تیرہ بن گئے نا تو تیرہ ٹوٹل منصوبات ہے تو منصوبات میں ایک قسم آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے ایکزمپل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں وہ بہت آسان ہے ہم نے مرفوعات میں بھی وہ جملہ کیا تھا کہ کان اللہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے یہاں پر آپ دیکھیں غفورن اس حالتیں نصب میں ہے اور کیوں نصب میں ہے کہانا کی خبر کہانا کی خبر حالتیں نصب میں ہوتی ہے تو کہانا جو ہے فیل ناکس میں سے ہے اس میں ہم بات تفسیر سے کر چکے ہیں افعال ناکسہ کانا کے علاوہ بھی ہے مثلاً اسبہا قرآن مجید میں ایک فیل ناکس استعمال ہوئے تو سورہ ملک کی آخری آیت ہے کل ان اسبہا ماؤکم غورن کل ارائیتم اے نبیس صاحب ان سے پوچھئے ارائیتم کیا تم نے غور کیا ان اسبہا اگر اسبہا فیل ناکس ہے ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن اب وہ غورن کی نصب کیا ہے وہ کانا کی خبر تو کانا یا افعال ناکسہ کی خبر حالتیں نصب میں ہوتی ہے تو تیرمہ جو ہے آخری منصوبات میں ہے جسے ہم کرنے لگے ہیں اور وہ ہے مستثنہ یہ ہمیشہ مجھے مشکل لگتا ہے اس لئے کہ اس میں اتنے دندانے آ جاتے ہیں اس میں نہیں آتی کہ کتنے ڈالنے ہیں بہرحال مستثنہ 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 کسے کہتے ہیں اس کو اکثر نہ سمجھ لیں میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں انشاءاللہ بات ہے ایسے کلیر ہو جائے گی بہت مشکل اسے سمجھا جاتا ہے لیکن سب سے آسان آپ کو لگے گا انشاءاللہ یہ میں کہتا ہوں ترجمہ کے نظرہ جا وہ آیا جات کل لابو طلبہ آئے فیل فسلی کلاس میں جات کل لابو فیل فسلی تمام طلبہ کلاس میں آئے تمام کا ترجمہ کہاں سے لے رہا ہوں میں تمام طلبہ کلاس میں آئے ان تمام طلبہ میں زید بھی شامل تھا ان تمام طلبہ میں زید بھی شامل تھا لیکن میں کہتا ہوں اللہ زید سوائے زید اب یہ جو زید آیا ہے اس کو میں حالتِ نصر میں رکھوں گا یہ ہے آپ کا مستثنہ مستثنہ وہ منصوب اسم ہے جس کو آپ نے ایگزیمٹ کر دیا ایگزیمٹ کر دیا کس میں سے پہلے ایک جملہ آ رہا تھا اس جملے میں ایک حکم لگ رہا تھا آنے کا حکم لگا تمام طلبہ پہ کہ طلبہ آئے طلبہ کلاس میں آئے پھر طلبہ میں سے آپ نے زید کو ایگزیمٹ کر دیا تو یہ زید جو ہے یہ آپ کا مستثنہ ہے کلیروں کی بات اب تین چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھنی ہوں گی زید آپ کا مستثنہ ہے اللہ آپ کا حرفِ استثنہ ہے ایک مستثنہ ہو گیا جس کو آپ نکال رہے ہیں جس کو آپ ایگزیمٹ کر رہے ہیں اللہ آپ کا حرفِ استثنہ ہے جس حرف کے ذریعے سے آپ اسے نکال رہے ہیں اور پیچھے کس میں سے نکال رہے ہیں زید کو اطلاب میں سے نکال رہے ہیں اطلاب جو ہے یہ مستثنہ جس میں سے آپ نکال رہے ہیں جاتو لابو فی الفصلی اللہ زیدن طلبہ کلاس میں آئے سوائے زید کے زید آپ کا مستثنہ اور مستثنہ آپ کا منصوب ہے کلیر ہو گیا میں کہتا ہوں اب آپ سے مجھے بتائیے گا کہ اس میں مستثنہ منہو کون ہے مستثنہ کون ہے اور حرفِ استثنہ کیا ہے میں کسی جگہ پر گیا کھانے پر اور انہوں نے وہاں پر بہت سارے پھل رکھے تو میں نے کہا آکر اکل تو میں نے کھایا ال ووا کیہ میں نے پھل کھائے کوئی پوچھتا ہوں وہاں آپ نے کیا کھایا اکثر کھایا کیا کھایا پہلا سوال یہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اکل تو فوا کیہا میں نے پھل کھائے اللہ اللہ الموزہ سوائے کیلے کے میں نے تمام پھل کھائے کیلہ نہیں تو کیلے کو آپ نے پھلوں میں سے نکال دیا اب مجھے بتائیں کہ اس میں مستثنہ کیا ہے کیلہ مستثنہ اللہ حرفِ استثنہ اور الفوا کیہ یہ مستثنہ منہ تو جب بھی یہ مستثنہ کی کہانی آپ کے سامنے آئے گی تو تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں مستثنہ منہ حرفِ استثنہ اور مستثنہ اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُو تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیسہ سوائے ابلیس کے مستثنہ کیا ابلیس حرفِ استثنہ اللہ اور مستثنہ منہ سجدہ کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے وہ مستثنہ منہ اس میں سے ابلیس نکال دی ایک نوایت ملتی ہے لِقُلِّ دَائِن ہر بیمان کے لیے دوا ایک دوا ہے ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے اللہ سوائے الموت موت سوائے موت کے سوائے ہر بیماری کی دوا ہے لیے 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 اہم چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہر مستثنہ منصوب نہیں ہوتا ہر مستثنہ منصوب نہیں ہوتا کون سا مستثنہ منصوب ہوتا ہے مستثنہ میں بھی استثنہ ہے پہلی بات نوٹ کریں اس جملے کو سامنے رکھیں میں کہتا ہوں جا تلابو فی الفصلی طلبہ کلاس میں آئے اللہ زیدن جملہ کلیر ہے اس جملے کو میں چیز کرتا ہوں جا تلابو فی الفصلی اللہ زید کی جگہ میں کہتا ہوں اللہ ہمارن سوائے گدھے کے کلاس میں طلبہ آئے گدھا نہیں آیا آپ نے گدھے کو اگزمیل کر دیا اب بات سمجھنے والی مجھے بتائیں کہ یہ جو پہلی اگزمبل تھی زید طلاب میں شامل تھا نا زید طلاب میں شامل تھا گدھا کیا گدھا طلاب میں شامل تھا نہیں لیکن دونوں ایجمبل میں اللہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مستثنہ ہوتا ہے تو یہاں پر مستثنہ کی دو اقصاب ہمارے سامنے آگئی دو ایک ہے مستثنہ متصل مستثنہ مستثنہ وہ مستثنہ ہوتا ہے جو مستثنہ منہو میں شامل ہو جو مستثنہ منہو میں شامل ہو اور دوسری مستثنہ کی ایکزمپل آپ کے سامنے جو آئی ہے ہمارن یہ ہوتی ہے مستثنہ منکتہ مستثنہ منکتہ کسے کہتے ہیں وہ مستثنہ جو مستثنہ منہو میں شامل نہیں ہوتا تو مستثنہ کی دو اقصام مستثنہ متصل اور مستثنہ منکتہ ایک چیز دوسری بات کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں کلام دو قسم کا ہوتی ہے ایک کلام ہوتا ہے موجب اور ایک کلام ہوتا ہے غیر موجب موجب کلام کسے کہتے ہیں غیر موجب کلام کسے کہتے ہیں موجب کلام وہ کلام ہوتا ہے جس میں نہ تو نفی ہو نہ نہیں ہو نہ ہی استفام جب بھی کلام میں یعنی پوزیتف جملہ جب بھی جملہ سوالیا ہو جائے جب بھی جملہ نفی مالا ہو جائے یا جب بھی جملے میں نہیں آ جائے تو وہ کلام جو ہے وہ موجب سے غیر موجب ہو جائے اب مجھے بتائیں جاتل لابو فی الفصلی یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے موجب ہے میں کہتا ہوں ما جاتل لابو کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے سمجھ میں آگئی نا جب کلام کسے کہتے ہیں وہ کلام جس میں نفی نہیں استفام نہ ہو اب ان دو باتوں کو سامنے رکھیں ان دو باتوں کو سامنے رکھیں مستثنہ متصل مستثنہ منقطع کلام موجب کلام غیر موجب میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کس صورت میں منصوب ہوتا ہے تو مستثنہ کے منصوب ہونے کی لازمی صورت لازمی صورت یہ ہے کہ آپ کا کلام موجب ہو کلام موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو مستثنہ منہو مستثنہ منہو مذکور ہو وہ بھی ذکر کیا جائے کلام موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو مستثنہ آپ کا لازمی منصوب ہوگا لازمی منصوب ہوگا ایک چیز اور اگر آپ کا مستثنہ منکتہ ہے تو بھی لازم تو بھی لازم منصوب اس کو الگ سے اس لئے کیا کہ مستثنہ کے صورت میں پوسیبلٹیز ہی دوسری بھی لیکن منکتہ ہر صورت میں مستثنہ منکتہ جائے وہ ہر صورت میں منصوب ہوتا ہے لیکن مستثنہ مستثنہ جو ہے اس میں کلام موجب ہونا چاہیے پوسیٹیو کلام ہونا چاہیے اور مستثنہ منہو بھی مذکور ہونا چاہیے وہ ذکر ہونا چاہیے اب یہاں پر جو ایک بات آپ کے سامنے آگی نہیں کہ مستثنہ منہو کیا نہیں مذکور ہوتا ایسی ضرورت مستثنہ کی ہے تو اس کی جملہ آپ کے سامنے رکھیں مستثنہ کو اب ہم ختم کرنے لگے ہیں ماجا اللہ زہید اب صرف نوٹ کریں کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے غیر موجب ہے غیر موجب مستثنہ منہو مذکور ہے نہیں دونوں صورتیں نہیں ہیں اب یہ جو اللہ کے بعد مستثنہ آ رہا ہے اللہ کے بعد جو مستثنہ آ رہا ہے اس کو آپ نے منصوب نہیں رکھنا بلکہ اس کا عراب آپ کہلیں کہ اس کے مطابق ہوگا یعنی پیچھے جو جملہ آ رہا ہے اس کے مطابق ہوگا یعنی اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اللہ استثنہ کے لئے نہیں آتا صرف حصر کے لئے آتا ہے حصر کے لئے آتا ہے یعنی آپ ماں اور اللہ کو نکال دیں تو ذرا بتائیں جاہ کے لئے زید کیا بن رہے جاہ کے لئے زید کیا بن رہے فائل بن رہے نا جاہ زیدن زید آیا ما جاہ اللہ زیدن یعنی صرف زید آیا تو یہاں پر اللہ اب استثنہ کے لئے نہیں آیا حصر کے لئے آتا ہے میں کہتا ہوں ماں رائیتو اللہ زید آپ بتائیں زید کیا راب کیا آئے گا ماں اور اللہ کو نکال دیں رائیتو رائیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا اب یہاں پر زید مفہول ہے اس لئے ماں اور اللہ یہ حصر کے لئے آگئے یعنی اللہ یہاں پر حصر کے لئے آگئے کہ میں نے سکھ زید نہیں دیکھا ماں رائیتو اللہ زیدن کسی کو نہیں دیکھا پھر آپ کہتے ہیں ماں مررتو مرہ یا مروح گزرنا ماں مررتو میں نہیں گزرا اللہ مگر بی زیدن یہاں تو حرف جاری بتا رہا ہے کہ وہ زید جار میں جائے گا ٹھیک ہے تو اللہ کے بعد جو اسمارہ ہے وہ مستثنہ ہے لیکن ہر مستثنہ منصوب نہیں ہے مستثنہ منصوب کونسا مستثنہ ہے صرف وہ مستثنہ جو موجب کلام میں ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو وہ لازمن منصوب ہے اور مستثنہ منقطع جو ہے وہ ہے ہی منصوب اب یہ والا مستثنہ کیا کہلائے گا جب کلام میں مستثنہ منہو ہی مذکور نہ ہو تو اس مستثنہ کو گرامر میں نام دیا جاتا ہے مستثنہ مفرغ مستثنہ مفرغ مستثنہ 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 منقطع مفرغ یہ ٹرامز آپ کے سامنے آرہی ہیں یہ میں آپ کے سامنے آج اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ اب اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ نے گرامر کی دوسری کتابیں پڑھنی ہیں بڑی کتابیں پڑھنی ہیں قرآن مجید کا ٹیکس ایرابک ٹیکس دیکھنا ہے آپ نے گرامیٹیکل انیلسز ایرابک میں آپ کے سامنے آئے گا تو وہاں پر یہی ٹرامز استعمال ہوں گی کہ یہ مستثنہ مفرغ ہے اب مستثنہ مفرغ سنتے ہی آپ ریشان ہو جائیں گے یہ کیا انسی بھلا آگئی تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ یہ چیز آجے گی مستثنہ مفرغ کہتے کسے مستثنہ متصل منقطع موجب غیر موجب مستثنہ میں ہوں یہ ٹرامز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو انشاءاللہ ریشانی نہیں ہوگی تو الحمدللہ ہمارا منصوبات کا ٹاپک مکمل ہو گیا آٹھ ہمارے مرفوعات تھے دو ہمارے مجرورات مجرورات تھے اور تیرا آپ کے منصوبات ہو گئے جبنا لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے جانی طالب جانی طالب جی کہتے جمع ہے میرے پاس ایک طالب المایہ طالب کسی عربی حالت میں ہے رفع میں کیوں فائل ہے کلیر ہوگے جانی طالب مجتہدن مجتہد یہ بھی کس حالت میں ہے رفع میں ہے اب مجھے بتائیں کیا یہ فائل ہونے کی وجہ سے رفع میں ہے نہیں یہ فائل نہیں ہے مجتہد فائل نہیں ہے یہ کیا ہے یہ اس تعلق کی صفت ہے تو اس مجتہد لفظ کا اپنا عرب نہیں ہے اس اسم کا اپنا عرب نہیں ہے یہ اپنے سے پیچھے آنے والے اسم کے عرب کو فالو کر رہے ہیں باہر سمی میں آگی نا کوئی آپ سے مجتہد ان حالت رفع میں کیوں ہے تو آپ کہیں گے کہ فائل ہے آپ اور وہ آدمی اسے نکالنے سے کہیں بھی نہیں بیٹھے گا پھر آپ اسے جوڑیں گے پیچھے گے نہیں نہیں یہ اصل میں تعلق ان کی صفت کے طور پر آیا ہے اور صفت جو ہے محصوب کے مطابق ہوتی ہے اگر میں کہوں رائیتو تعلق میں نے ایک تعلق ان کو دیکھا اور اس کے آگے کہتا ہوں مجتہدن حالت رفع میں اسے رکھ دیا تو اب حالت رفع محصوب آدمی سے نکال دی کہیں بھی نہیں پھٹھے گا تو آپ کو جل گیا کہ اچھا یہ اپسل میں اس تعلق کی صفت ہے تو یہ اسم اپنے سے پیچھے آنے والے اسم کو اراب میں فالو کر رہے ہیں اور فالو کرنے والے اسم کو عربی زبان میں کہتے ہیں تابے اور تابے کی جمع آتی ہے توابے تابے کی جمع توابے عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک ٹوپک ملے گا توابیو کے نام سے توابیو یعنی اب تابے کی جمع ہے تو اس کا حضرت ہے یہ ایک کوئی کیٹاگری نہیں ہے یہ دو سے زائد ہیں مسنہ بھی نہیں ہے دو سے زائد ہے تب ہی جمع مولیں گے نا دو سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں جس میں کسی اسم کا اراب پارٹیکولر اپنا اراب نہیں ہوتا بلکہ کسی پچھلے اسم کی وجہ سے اس میں وہ اراب آ رہا ہوتا ہے لہذا اس میں بھی وہ اراب آ رہا ہوتا کلیر ہوگی نا آپ ایکزیمبلز میں لکھتا ہوں مزیر لکھتا ہوں پہلے اس کو کر لیں کہ یعنی یہ جو صفت ہے صفت یہ ایک تابع ہے پہلا تابع کونس ہے آپ کا صفت صفت یا یہ کہلاتی ہے نات 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 ہم سنتے ہیں نا لفظ تو یہ اصل میں بسرا اور کوفہ یہ دو جو سکور آف تھارٹس ہیں گرامر کے ان کی اسطلاحات ہیں ایک کی نزدیک صفت چرم ہے ایک کی نزدیک نات چرم ہے صفت کا محصوف ہوگا اور نات کا منعوت ہوگا تو گرامر کتابوں میں آپ کوئی صفت محصوف کے نام سے نہیں ملیں گے یہ نات اور منعوت کے نام سے ملیں گے تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں تو نات جو ہے یہ ایک پہلا تعدے اب میں دوسری ایک سمپل آپ کے سامنے رکھنا ہوں جب آپ مجھے بتائیے گا میں کہتا ہوں جا انی وہ میرے پاس آیا اخو کا جا انی اخو کا کیا درجمہ تیرا بھائی میرے پاس آیا اخو حالت رفع میں کیوں پھائل ہونے کی وجہ سے لے کرنا اب میں کہتا ہوں جا انی اخو کا زیدن اب آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ زید حالت رفع میں کیوں ہے اخو تو فائل تھا زید حالت رفع میں کیوں کیا زید فائل ہے فائل تو اخو آ گیا فائل تو اخو آ گیا کی زید حالت رفع میں کیوں ہے اب یہ زید اخو کی صفت بھی نہیں ہو سکتا زید کو صفت ہو سکتا اخو کی تو یہ ناعت منود والا چکر بھی نہیں ہے صرف محصول نہیں یہ آپ کیٹیکری کیا کہلاتی ہے یہ گرامر کی اسطلاح میں جو تابع ہے یہ کہلاتا ہے بدل یہ بدل کی اسطلاح آپ پہنے آئے گی یہ بدل ہے یعنی یعنی میرے پاس تیرا بھائی یعنی زید آیا آپ انگریزی میں کہتے ہیں یور برادر زید کیم ٹو می حالانکہ یور برادر آپ کا سبجیکٹ ہے لیکن اس کے بعد آپ زیاد لگاتے ہیں نا یعنی وہ سبسی چیوٹ ہے اس کا بدل ہے تو بدل بھی جو ہے یہ تابع ہوتا ہے بدل کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو پچھلے والے اسم کا ہوتا ہے اور پچھلے والے اسم کو جیسے وہ صفت تھی تو اس سے پہلے مقصول تھا نا تو بدل سے جو پہلے ہوگا اسے مقدل منہو کہتے ہیں اس کو مبدل منہو جس سے وہ بدل ہے مبدل منہو موصوف صفت مبدل منہو اور بدل میں کہتا ہوں رائیتو اخاکا میں نے تیرے بھائی کو دیکھا زیدن میں نے تیرے بھائی زیاد کو دیکھا مرر تُو بی اخی کا میں تیرے بھائی کے پاس ایک جزرہ زیدن اب یعنی جو مبدل منہو کا اعراب ہوگا وہی بدل کا اعراب ہوگا کلیر ہو تیسری ایکسیمپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں جانی زیدن و حامدن جانی زیدن زید میرے پاس آیا زید فائل ہے یہ حامد کیا ہے یہ فائل نہیں ہے یہ واو کے بعد آ رہا ہے واو آپ کا حرف اعتف ہوتا ہے حرف اعتف جب آتا ہے اسے پہلے ماتوف علیہ ہوتا ہے اور واو کے بعد ہوتا ہے ماتوف تو ماتوف کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو ماتوف علیہ کا اعراب ہے اس حامد کا اپنا اعراب نہیں ہے اس کا اپنا اعراب نہیں ہے اس کا اعراب اصل میں جو زید کا اعراب ہے وہی ہے تو یہ آپ کا ماتوف تیسری کٹیگری آگئی ماتوف کلیر ہو گئے میں کہتا ہوں رائیتو زیدن و حامدن میں نے زید اور حامد کو دیکھا تو زید اصلا مبھول تھا اور جو حامدن ہے وہ ماتوف مرتو بی زیدن میں زید کے پاس سے گزرا مرتو بی زیدن و حامدن اب حامد جرمے کیوں ہے وہ ماتوف ہونے کی وجہ جرم کلیر ہو گئے جی تو یہ توابے میں تین چیزیں ہوگی اور آخری تابے چار کل تابے چار تابے آپ کو ملیں گے اس کی ایکزمپل آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں کہتا ہوں جانی اطلابو جی میرے پاس طلبہ آئے جانی اطلابو کلہم سب کے سب اطلابو فائل ہے اس وجہ سے رفعہ میں کوئی پوچھتا ہے جی کلو ہم کلو ہم یہ رفعہ میں کیوں ہے تو آپ کہیں گے کلو ہم آپ لائے ہیں تاقید کے لئے تاقید کے لئے زور دینے کے لئے تو یہ جو آپ کا تاقید ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا چوتھا آپ کہنے کے توابے ہیں تاقید یا توقید اسے سرامر کی کتابوں میں آپ کو ملے گئی رائیتو طلابہ میں نے طلابہ کو دیکھا کلہم میں نے تمام کے تمام طلابہ کو دیکھا مررتو بتلابی میں طلابہ کے پاس سے گزرا کلہم سب کے سب کے پاس جس کی تاقید کی جائے اسے موقد جس کی تاقید کی جائے اسے موقد اور یہ لفظ یہ تاقید یا توقید کہلے اب یہ تاقید مختلف الباز سے کی جاتی ہے اس میں ایک لفظ کلاہ بھی آپ کو ملتے ہیں کلاہ اور کلاہ اس حدیث کو ذرا سامنے لیں نبی سب نے فرمایا کہ اراشی والمرتشی کلاہ ہما ہن ناری دونوں کے دونوں جہنم دونوں کے دونوں کے یہ سفن سفن دونوں سفن آرہا اس لفظ کو یعنی تاقید کے لئے آپ نے استعمال کر دیا لیں جی الحمدلللہ ہمارا یہ آخری ٹاپک تھا توابے یہ بھی مکمل ہو گیا ہمارا 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 اس پڑے اس کو یاد رکھنے کے لئے پہلی ہمارا ہمارا اور اس کو ہمارے اندر ہمارے جانسی جانسی سے یاد ہمارے وزید کو سمجھ اسے ہمیں عمل کرنے والا بنائے اللہ 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 اللہ